جلدی گئی ہے فلال آپ کی طرف سے کیسے کمپیننگ کی جا رہی ہے دکھو بھی تو کیزول کیمپین ہے ابھی جتنے بھی ہمارے بوتھ لیول کے ورکس ہیں شکتی کے اندر اور منڈل کے جو ورکس ہیں ان کے ساتھ ساری میٹنگز وغیرہ ان کے ساتھ انٹریکشن چل رہی ہے سو کشی دنوں میں جو کمپین ہے جس طریقے سے ڈیزائن ہو چکی ہے اس کو ہم لیچے لے کے آئیں گے اور بہت اچھی پلاننگ ہے جو کمپین کی جا چکی ہے پچھلی بار آپ آم آدمی پارٹی سے چناؤں لڑے تھے تو اس وقت بڑی لیڈ ملی تھی آپ کو اس بار کیا لگتا ہے کہ جنتہ آپ کو فر سے ووٹ کرے گی دیکھئے جنتہ نے وکاس کے لیے ووٹ کیا تھا ہم نے لوگوں سے وائدے کی تھے وکاس کے لیے ووٹ کیا تھا وہ وائدے پورے نہیں ہو سکے بار بار کنٹیکٹ کرنے پر بھی اہم آدمی پارٹی میں لوگوں اس سنوائی نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہیں نہ کہیں ترست ہیں اور ایک آس ان کو آدمی پردان منطری نریندر مدی جی ان کی لیڈرشپ میں نظر آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے اگر جلندر کا بھی اس میں حصہ رہے گا تو جلندر میں بھی وہ وکاس کی دھارہ جو دوسرے راچے میں چل رہی ہے وہ جلندر میں بھی چل رہی ہے کیونکہ جب آپ نے آدمی پارٹی چھوڑی تھی اس کے بعد آدمی پارٹی دوبارہ ویروت کیا گیا ایک کوسٹر بھی لیز کیا گیا آپ کی اور شیطران وراغ کی اس پر فوٹو لگا رہا ہے پنجاب کے گدہ لکھا گیا وہ کہہ رہے کہ دھتاری کی ہے پنجاب کی لوگوں سے دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ کہاوت ہے نا کسی آئی بلی خمبہ نوچے آج دو سال ہو چکے ہیں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنے اور دو سال میں لوگ سبھا کے لیے جی کینڈیڈیٹ پورے پنجاب میں پیار نہیں کر سکے اپنے جو منسٹرز ہیں ان کو الیکشن لڑوانے پر رہے ہیں ایک بھی نیا لیڈر نیا چہرہ آم آدمی پارٹی آپ کے اپنے ساتھ جھوڑنے ہی سکی اور جلندر کی لوگ سبھا سیٹ کا تو یہ عالم ہے یہاں سے کوئی الیکشن لڑنے کے لیے کوئی لیڈر بھی نہیں ہے کوئی تیار بھی نہیں ہے اور دو دن پہلے سی ایم بھگوند مان نے میٹنگ بھی کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان لوگوں نے پارٹی کے ساتھ کی ترداری کی ہے اور لوگ ان کو سبق سکھائیں گے میں نے سنا نہیں ان کی میں نے سپیچ دکھی ہے سی ایم کے موں سے میں نے میٹنگ میں ہاں اگر جو سامنے بولیں گے تو اس کا جواب میرے پاس ہر چیز کا جواب ہے ابھی الیکشن بہت لمبا ہے ہر بات کا جواب دیا جائے گا ایک بات کی جائے تو چلتا